سلاتین کی دوسری کتاب پہلا باب ایلیا اور اخزیہ بادشاہ اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے قاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداون کے فرشتے نے ایلیا تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاسدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اس پلنگ پر سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تُو ضرور ہی مرے گا سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تُو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر قصے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک تیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے تو اتر آ ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اتر آ ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بال گرہ اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گران بہا ہوں دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گران بہا ہو تب خداون کے فرشتے نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ ڈھر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بالزبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداون کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہِ یہودہ یہو رام بن یہوسفت کے دوسرے سال سے یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں